آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کی سی بی آئی اور راو میں کیا سمانتا ہے یا پھر کیا اندر ہے بھارت میں کئی جانت اور خوفی آئیجنسی ہیں ان میں سے راوک کے نام اور سی بی آئی ذات اور لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے ابھی حلائن کی سی بی آئی لوگ پریئے مطبعیہ سمجھ لیے کہ شاید خوکیات سی بی آئی لوگ پریئے کے روپ میں پولیس بل کے روپ میں بن گئی ہے اسے جانے لوگ پولیس کا ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں گئی لوگ کو پتا نہیں ہے کہ راوک اس طرح کے سنچالن میں شامل ہے ایسے لوگوں میں کی اندر سرکار کی ان دونوں ایجنسیوں کی بیچ مطبیدوں سے جانے لوگ بھرمیت رہتے ہیں تو آج میں وہی بتانے والوں کی سی بی آئی اور راو میں کیا ڈفرنسز ہے یا کیا سمانتا ہے کہ اندریہ جانچ بیورو مطلب سی بی آئی کہ اندریہ سرکار کے نپٹان میں ایک ویسیس جانچ ایجنسی ہے جو بھرشتہ چار کے معاملوں میں نپٹنکلی بنائی گئی تھی جو پولیس بل کی چھمتہ سے پری تھی ابھی آزادی کے بعد آزادی کے بعد نہ صرف رشوت اور بھرشتہ چار کے کئی معاملے تھے بلکہ راج کوشی کانونوں کے اُلنگھن پاسپورٹ اور ویزا میں دھوکہ دڑی اور سنڈیکیٹ زورہ کیے گئے آپ رادوں سے سماندیت بھی تھے سادھارن پولیس بلگے پاس اس طرح کے معاملوں کو سلجانے کی چھمتہ نہیں تھی اور پہلے سے ان کی ہاتھ بھری ہوئے تھے بہت سارے کرائمز مولڈڑی لوگیں انویسٹگیٹ کر رہے تھے جوکہ 1963 میں سی بی آئی کے نام پر ایک ویسیس جانچ جنسی کے استاپنا کے لیے سرکار نے پریریت کیا تب سے سی بی آئی سرکاری ادھکاری اور ساروجینک چھت کے اُکرموں کے ادھکاریوں کے خلاف برشتہ چار اور گمن کے معاملوں کی جانچ کر رہی ہے یہ دھوکہ دڑی اور دھوکہ دڑی کے معاملوں میں بھی ماہر ہے اور شہر بازار سے سمند اتکہ ہی دھوکہ دڑی کے معاملے کو حل بھی کیا ہے حالانکہ دیر سے راج سرکاروں کی مانگ ہے کہ سی ٹی آئی کو معمولی حتیہ کے معاملوں اور ان اپرادک معاملوں میں شامل کرنے کے لیے دیش کیس سب سے کشل جانچ جنسی کے لیے ایک نام دیا گیا ہے جسے آپ کیا سکتے ہیں ابھی رو رو کیا ہے حالانکہ آئی بی کے نام پر بھارت کی اپنی کفیہ جنسی تھی لیکن 1962 کے چین بھارت یود میں چینی کے قلاب دیش کو شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور سسس تربلوں کے بہت خراب پردرشن آئی بی کے کمزور پردرشن کو ذمہ دار تھے رہے گیا تھا because IAB was performing both internal as well as external agencies matlab internal intelligence duties which prompted government to come up with a independent ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی اے بھی دونوں آنتری کار باہری خوفیہ کردبوں کو پردلشن کر رہی تھی جنہوں نے سرکار کو ایک ستنطر باہری خوفیہ ایجنسی کے ساتھ آنے کی اجازت تھی اس پرکار راہ کو نینٹی سکسٹی ایٹ میں گھٹیت کیا گیا تھا جس میں ویدیشوں میں کام کرنے والے بھارت ویرودی گتیویدیوں کے بارے میں سندگر جانکاری اکتر کرنے ویشلیشن اور ریپورٹ کرنے کی پوری ذمہ داری ہے آتنکواد اور اگرواد میں بھردھی کے کارن راہ کو آتنکواد اور ویدروہ کے خطرس نے پٹنے کے لیے اتریکت ذمہ داریاں بھی دی گئی ہے ایکشلی راہ works along the lines of CIA in the US and has earned a good name for itself because of its efficiency and efficiency سنگتھن کے پرمک کو سچیو ہم سندھان کہا جاتا ہے جو کیبنیٹ سچیو کو ریپورٹ کرتا ہے جو جانکاری پر سیدھے پردان منتری کو بیجتا ہے اگر ہم شورٹ میں کہیں کہ what is the difference between CBI and RAW of India then in nutshell I will tell you that while CBI is mainly an investigative agency RAW is an external intelligence agency CBI mainly deals in cases of fraud and corruption whereas RAW works to collect and analyze information rather than solving particular cases CBI has got politicized as it is under the control of the central government whereas RAW works independently and its director reports directly to the prime minister یہ ہی دونو میں فرک ہے तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पे स्वागत है आपका हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए धन्यवाद मुत आपका हमारी 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 �